حضور السلام فرماتے ہیں روزہ اور قرآن بندے کے لئے قیامت کی دن شفاعت کریں گے روزہ اس کرے گا اے اللہ میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا میری شفاعت اس کے لئے قبول بس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوگئے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو امت محمدی پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل ہو اللہ احد شریف ہر گز نایت نہ فرماتا اس کے بعد میرے حضور نبی الرحمت نے فرمایا کہ جس نے مکت المکرمہ میں ماہی رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا چاہاں قیام کیا تو اللہ تعالی اس کے لئے اور جگہ کے ایک لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا اور ہر دین ایک غلام آزاد کرنے کا اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھتا ہے اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب اور ہر دین میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا محمد نامی ایک آدمی تھا وہ سارا سال نماز نہیں پڑھتا لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور پانچ وقت پاوندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال میں جتنی بھی نماز قضا ہو گئی ان سارے نمازوں کی قضا بھی وہ ادا کرتا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ مہینہ رحمت برکت توبہ اور مغفرت کا ہے شاید اللہ تعالی مجھے میری اس عمل کے سبب بخش دیں جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا ما یفعل اللہ بکا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے جواب دیا میرے اللہ نے مجھے احترام رمضان شریف کے بجا لانے کے سبب بخش دیا جو خوشنصی مسلمان ماہی رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے عذاب قبر سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حق دار قرار پاتا ہے چنانچہ حضرت محدث سین کا یہ قول ہے کہ جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے گویا کہ اس کے لئے دوزخ کا دروازہ بند ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دین تک روزوں کا سواب عطا فرماتا ہے اللہ اکبر روزے دار کس قدر خوش نصیب ہے اگر روزے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو قیامت تک کے روزے کے سواب کا حق دار ہوتا ہے ڈر تھا کہ عسیہ کے سزا اب ہوگی یا روزے جزا ڈی ان کی رحمت نے سدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں موسیقی موسیقی